سبسٹرائب تری میری چینل ٹرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ٹینتھ کلاس میں کل ہم نے سکیل نمبر سولہ کی کاغج بانٹ کی تھی آج ہم سکیل نمبر سولہ کمپلیٹ کریں گے تو سکیل نمبر سولہ جو ہماری ہے یہ آپ کو سکرین میں بھی دکھ رہی ہوگی سول کیوئی بھی ہے تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہم نے ہے اس میں فٹا ہمارا ہے یہ ایک پوائنٹ آٹھ سینٹی میٹر کا ہے سب سے پہلے اوپر فٹی دی ہوئی ہے یہ بینچ ہے میچ ہے تو اوپر فٹی اس میں دو سینٹی میٹر کی لگی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم اوپر دو سینٹی میٹر کی فٹی اس میں لگا دیتے ہیں اس طرح سے اس کو ملا دیتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو ملا دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سپیس ہے دو سینٹی میٹر کا بچا ہوا ہے یہاں سے ہم دو سینٹی میٹر کاٹ دیں گے اور اس کے بعد ہمارا یہاں پہ یہ ہمارا یہاں سے باہر کو چھوٹنا ہے دو سینٹی میٹر کے بعد دو سینٹی میٹر اور ہم کاٹیں گے یہاں پہ اس طرح سے اور ہم اس کو ملا دیتے ہیں اس سے ہم اس کو ملا دیں گے اور جو ہماری باہر کی لائن ہے ہم اس کو یہاں سے مٹا سکتے ہیں یہ وائلائن آپ کے یہ مٹ جائے گی اس کے بعد ہمارا ہے یہاں سے تیس سینٹی میٹر ہے تو ہم یہاں سے تیس سینٹی میٹر کاٹ دیں گے اس کے بعد ہمارا ہے دو سینٹی میٹر یہاں پہ بھی ہم تیس سینٹی میٹر پھر دو سینٹی میٹر اور اس کو ہم ملا دیں گے اس طرح سے اب ہمارے پاس یہاں پہ دو سینٹی میٹر کے بعد چار سینٹی میٹر ہیں تو پہلے ہم یہاں پہ دو سینٹی میٹر پھر ہمارا چار سینٹی میٹر یہاں پہ بھی پہلے ہمارا دو سینٹی میٹر پھر ہم چھوڑیں گے چار سینٹی میٹر کا موٹا یہ پایا ہے جو دو سینٹی میٹر ہمارا بہار کو دے جائے گا یہ ہمارا ٹیبل اوپر سے اتنا بہار کو ہے اور فٹی جو ہے وہ پایا جو ہے وہ ہمارا اتنا ہے ہم یہاں پہ یہ لائن ہم مٹا دیں گے اس طرح سے اپنے لائن ہیتنی ہلکی لگانی ہے کہ جب آپ ان کو مٹائیں تو آپ کا کابل کالا نہ ہو اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ اس میں کھانے لگے ہوئے ہیں اور وہ کھانے کتنے کتنے ہیں وہ ہے نیچے سے پہلے آٹھ سینٹی میٹر ہے تو ہم یہاں پہ آٹھ سینٹی میٹر کار دیں گے یہاں بھی ہم آٹھ ہمارا ہے دو سینٹی میٹر ہے آپ نے ناپنا اسی فٹہ سے جو آپ کا فٹہ ہے اس کے بعد ہم اس کو ملا دیتے ہیں آٹھ سینٹی میٹر اس طرح سے ہمارا ہے اٹھارہ سینٹی میٹر اس کے بعد ہمارا ہے دو سینٹی میٹر پھر ہمارا ہے اٹھارہ سینٹی میٹر پھر ہمارا ہے دو سینٹی میٹر اس طرح سے ہمارا اٹھارہ سینٹی میٹر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سولہ ستارہ اٹھارہ اٹھارہ سینٹی میٹر ہمارے یہاں پہ بچ رہا ہے اسی طرح سے ہم اس سائیڈ میں ناپ کے کاٹ دیں گے اس طرح سے ہم نے یہ آپس میں ملا دیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارا ایک سائیڈ اس کی بن گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹرینگل بنے ہوئے ہیں یہاں پہ کون بنے ہوئے ہیں تو ہم نے یہاں پہ یہ لینا ہے نو سینٹی میٹر کے échو سینٹی میٹر ہمارے پاس ۔ ۔ میں ۔ دو سنٹی میٹری فٹی ادھر کو ہے یہاں سے میں دو سنٹی میٹری لے لیتا ہوں اور یہاں سے یہ جو فٹی ہے وہ راؤنڈ شیب میں ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتا ہے یہ فٹی یہاں پہ راؤنڈ شیب میں ہے اس طرح سے اور یہاں پہ بھی یہ نو سنٹی میٹر ادھر ہے اور ادھر کو بھی یہ نو سنٹی میٹر ہے اب یہ یہاں سے ہم نے لینا ہے دو سنٹی میٹر اور ادھر کو بھی ہم لیں گے دو سنٹی میٹر یہاں بھی ہم اس میں راؤنڈ شیب دے دیں گے اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک فٹی لگی ہوئی ہے اس سائٹ سے پیچھے سے تو ہم نے یہاں پہ چاہ سنٹی میٹر کا آدھا کر کے ہم نے دو سنٹی میٹر پہ نشان لگانا ہے اور وہ بھی نو سنٹی میٹر کی ہی فٹی ہے ہم یہاں پہ دو سنٹی میٹر اور یہاں پہ بھی ہم دو سنٹی میٹر کاڑ دیں گے اور اس کو ہم ڈاٹڈ یہاں پہ ملا دیتے ہیں ادھر کو اور ڈاٹڈ ہی ہم اس کو ادھر کو بھی ملا دیں گے اس طرح سے تشاہی گا کہ یہاں پیچھے سے ایک فٹی لگی ہوئے نیچے بھی اس میں فٹی لگی ہوئے آٹھ سنٹی میٹر کے بعد یہاں پہ آٹھ سنٹی میٹر کے بعد جو ہے وہ ایک فٹی اس میں لگی ہوئے پانچ سنٹی میٹر کی تو یہاں سے ہم نے آٹھ سنٹی میٹر کاٹنا ہے آٹھ کے بعد پانچ سنٹی میٹر کی فٹی لگی ہوئے دونوں سائیڈ ہم نے یہ نشان لگانے ہیں یہاں سے آٹھ سنٹی میٹر پھر ہمارا ہے پانچ سنٹی میٹر موٹی ہے یہ فٹی اور چار سنٹی میٹر یہ فٹی چوڑی ہے یہاں سے ہم نشان لگا کر کے یہاں پہ بھی ہم ڈاٹڈ لائن نے لگا دیں گے اس طرح سے یہاں پہ کیونکہ جو ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے اور فٹی جرور ہے وہ ہم نے ڈاٹڈ یہاں پہ شو کرنا ہے اس طرح سے ہی آپ کی تیار ہو گئی ہے اب ہم بنائیں گے سائیڈ سائیڈ میں بھی ہم اسی طرح سے پہلے اوپر سے دو سنٹی میٹر یہاں پہ ہم کٹ دیں گے اس طرح سے یہاں بھی ہم دو سنٹی میٹر اوپر سے کٹ دیں گے اور اس کو ہم میرا لیں گے جو ہمارا سائیڈ میں ہمیں ڈارک دکھ رہا ہے وہ ہم نے ڈارک بنانا ہے باقی جو سارے فٹی آئے ہماری ڈاٹڈ آئی گی اس طرح سے ایلیویشن سائیڈ پلان دیکھنے کے لیے جو وستو جیسے یہ ٹیبل ہے یہ ہم یہاں سے اس کو یوچ کرتے جہاں سے ہم کسی بھی وستو کو یوچ کرتے ہیں وہ ہمارا ہے ایلیویشن اس کی اپوزیٹ سائیڈ یہ اس کا جو اس کی سائیڈ ہے یہ آپ کی سائیڈ ہم یہاں بنا رہے ہیں اور جو اوپر سے ہمیں جو دکھے گا وہ ہمارا بنے گا پلان میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں سب سے پہلے اوپر ایک دارک فٹی ہے اور اس فٹی سے یہاں سے اندر کو دو سینٹی میٹر اور یہاں سے اندر کو دو سینٹی میٹر چار چار سینٹی میٹر کے دو پائے بنے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دو دو سینٹی میٹر کے بعد چار سینٹی میٹر کاٹیں گے یہاں سے دو سینٹی میٹر ہم باہر کو ٹیبل چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہماری جو پائے رہا ہے وہ ہے چار سینٹی میٹر کا یہاں یہاں بھی ہم اسی طرح سے اس میں نشان لگا دیں گے دو سینٹی میٹر پھر ہم لگائیں گے چار سینٹی میٹر اوپر بھی ہم اسی طرح سے اس میں چھوڑ دیں گے یہاں ہم چھوڑیں گے دو سینٹی میٹر پھر ہم چھوڑیں گے یہاں پہ چار سینٹی میٹر کٹ دیں گے اس کو اس طرح سے اور یہ ہمارے جو پائے ہیں یہ ہمارے دارک آئیں گے یہاں پہ اس طرح سے یہ جو ہماری لائن ہے یہ ہماری ہاں پہ مر جائے گی اس طرح سے بہت زیادہ سفائی سے آپ نے کارے کرنا ہے ہلکی لائنیں آپ پہلے شروع میں آپ نے ہلکی لائنیں لگانی ہے تاکہ جو بعد میں آپ کو دکھت نائے لائنوں کو مٹانے کے لئے جتنے آپ ہلکی لائنوں سے کارے کریں گے اتنے آپ کی سفائی اچھی رہے گی اب یہاں پہ یہ جو ہم نے ڈاٹڈ لائن لگائی تھی یہاں پہ نو سینٹی میٹر لگی یہ فٹی یہاں پہ ہماری دارک آئی گی نو سینٹی میٹر لگی تو ہم یہاں پہ نشان لگا دیں گے نو سینٹی میٹر کا یہاں پہ بھی ہم نو سینٹی میٹر میں نشان لگا دیں گے آپ کے پینسل کا خط بہت ہی جیدہ پتلا ہونا چاہیے اسے لیہا نہیں چلے گی نہیں تو آپ کی سکیل کے جو ناپے وہ صحیح نہیں بنے گے اس طرح سے اب یہ فٹی جو آپ کی ہے یہ ادھر کو بھی لگی ہوئی ہے اس سائٹ کو بھی لگی ہوئی ہے پیچھے سے تو ہم نے یہاں پہ اس کے ڈاٹڈ پروزیکشن لینے ہیں دونوں سائیڈ ہم یہاں سے اس کا آدھا کر دیں گے اور یہاں سے باہر کو ڈاٹڈ پروزیکشن لے لیں گے اوپر بھی ہم دو سینٹیمٹ کا نشان لگائیں گے اس کو ہم ڈاٹڈ یہاں پہ ملا دیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم سارا کارے ساتھ ساتھ کریں گے ڈاٹڈ لائنوں کا بھی اور ڈاٹڈ لائنوں کا بھی اب آپ کے پاس یہ جو فٹی یہاں پہ ہے یہ آپ کی ڈاٹڈ جو آئی تھی وہ سارے پروزیکشن ہمارے پاس سائیڈ میں ڈاٹڈ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ ڈاٹڈ دے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈاٹڈ آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے نیچے سے آٹھ سینٹی میٹر کے بعد پانچ یہ ہم نے ایسے ہی کٹا تھا یہاں سے تو ہم یہاں پہ آٹھ کے بعد پانچ کٹیں گے یہ ہمارا آٹھ ہے آٹھ کے بعد ہم اس کو لے لیں گے پانچ سینٹی میٹر آٹھ اس کے ڈریکٹ بھی پروزیکشن لے سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ نہیں آپ نے کاٹنا ہے تو آپ ڈریکٹ یہاں سے بھی سیڈی لائن یہاں پہ لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ لائن ہماری ڈارک آ جائے گی یہاں پہ اور یہاں پہ بھی یہ لائن ہماری پہلے میں اس کو ڈارکی لے لیتا ہوں پھر آپ کو بھی سمجھاتا ہوں اس کے ڈاٹڈ کیسے ہمیں لینے اور ہوں پہ اس طرح سے دو سنٹی میٹر ہم نے 21 سنٹی میٹر ہم نے یہاں پہ 2 سنٹی میٹر لے رکھائے اسئی کے سیڈ میں یہاں پہ بھی 2 سنٹی میٹر پہ نشان لگا سکتا ہے یہ ہم نے دو سنٹھون لے رکھا ہے اسی کی سیدھ میں ہم یہاں پہ اس طرح سے یہ ہماری ڈوٹڈ لائن ہے اس کی اندر ڈوٹڈ لائن آ جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کی فٹی ہے ان کی پروزیکشن میں یہاں پہ ڈوٹڈ لینے درک تو نہیں آئے گے کیونکہ ہمیں یہاں دکھ رہے ہیں سامنے یہاں اس کے ڈوٹڈ آئیں گے تو آپ کے پاس یہ ڈگری سیٹسکیر ہے بڑے والا سیٹسکیر ہے اس طرح کا تو آپ یہاں سے نمبر ڈگری کی لائن پر ایسے لگا کر کے بھی آپ ایسے بھی نشان لگا سکتے ہیں اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں اور یا پھر آپ یہاں پہ ناپ کے آپ نشان لگائیے یہاں سے پہلے نیچے سے آٹھ سینٹیمیٹر ہے تو یہ آپ کا آٹھ ہے یہ جیسے یہاں پہ آرہا ہے یہ آپ کا آٹھ ہے آٹھ کے بعد کا ہی فٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو اس کے پیچھے چھپ گئی یہ جو آپ کی دو سینٹیمیٹر کی فٹی اس طرح سے آپ اس کو یہاں پہ ڈوٹٹ لے سکتے ہیں اس طرح سے دو سینٹیمیٹر کی اس طرح سے آگے اب آپ کے پاس یہ فٹی آپ کی ہے اس طرح سے آپ سیٹسکیر لگاؤ یہ آپ کے پاس ڈرائنگ بورڈ پہ ٹی ہوتی ہے دی ہوئی وہ ٹی بھی آپ لگا سکتے ہیں اس سے آپ کا کارے بڑا جلدی سے ہو جاتا ہے یہاں سے آپ نے ڈوٹے ڈریکھا لگانی ہے اور یہ یہاں تک پیچھے تک پائے تک لگے گی آگے بھی یہ پائے سے پہوڑے پائے میں لگے گی اس طرح سے یہاں پہ پوری لگے گی یہاں بھی میں اس کو پورا ہی لگا دیتا ہوں اس طرح سے آپ پھٹا رکھ کے بھی اس طرح سے سیٹھے پروزیکشن اس کے لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ناپ کے بھی آپ لے سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ لے سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو صحیح لگتا ہے اس طرح سے یا تو یہ دی آپ کے پاس بڑا سیٹھ سکر ہے جیسے میری پاس ہے تو میں سیدھے پروزیکشن لے رہا نہیں تو آپ یہاں سے ناپ کے جیسے یہ آٹھ کے بعد دو دو کے بعد اٹھارہ اٹھارہ کے بعد دو پھر اٹھارہ اس طرح سے بھی آپ لے سکتے ہیں میں تو اسی طرح سے اس میں لے رہا ہوں اس طرح سے یہ دی آپ نے ایلیویشن صحیح بنایا ہے تو سائیڈ میں جب آپ اس کے پروزیکشن لیں گے تو آپ کی اس کے پروزیکشن بلکل صحیح اور اس ٹک لگیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی ایلیویشن اور سائٹ دونوں بن کے تیار ہو گئی ہے اب آپ نے بنانا ہے اس کا پلان کو ہم نے پلان اس کا کیسے بلانا ہے پلان جو ہے وہ پورا ہی آپ کا ڈوٹڈ لائن میں آئے گا تو سب سے پہلے یہ جو آپ کی فٹیاں ہیں ان کے ہم نیچے کو پروزیکشن لے لیتا ہے جیسے یہ آپ کی چار سینٹی میٹر کی ہے تو اگر آپ کے بعد صحیح آپ نے ایلیویشن بنائی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نمبر ڈگری پہ اس کو لکا رہا ہوں سائٹ سکیر کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہاں سے یہ چار سینٹی میٹر کی جو فٹی ہے اس کا میں یہاں سے ڈوٹڈ پروزیکشن لے رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دو سینٹی میٹر کا ہے اس طرح سے یہاں پہ یہ دو سینٹی میٹر کے بعد جو فٹی ہے اس کا میں سیدھا پروزیکشن لے رہا ہوں یہاں سے یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کیل کو جلدی سے کمپلیٹ کرنے کا اگر آپ یہاں بھی نہ پیں گے تو آپ بہت زیادہ سمیں لگ جاتا ہے اور تین گھنٹے میں آپ نے پیپر کرنا ہوتا ہے آپ اس میں پھر تین گھنٹے میں پیپر کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے بنانا ہے یہاں پہ بھی آپ نے اسی طرح سے نمبر ڈگری پہ جو آپ کا سیٹسکر ہے اس سے آپ نے پروزیکشن لینے ہے یہ آپ کے پاس تی بنی ہوئی ہے اس سے آپ دو دو تین تین جگہ ناپنے سے بچ جاتے ہیں آپ کو ایلیویشن پہ بھی آپ نے ناپ لینے ہیں پھر آپ نے سائیڈ میں بھی ناپ لینے ہیں پھر آپ نے پلان میں بھی ناپ لینے ہیں اس سے سمیں آپ کا بہت زیادہ لگ جاتا ہے یہاں آپ کو سیٹسکر کا صحیح پریوگ آتا ہے جیمیٹری باکس میں جتنی بھی آپ کے جیمیٹرکل انسٹرومنٹ دی ہوئے یہاں آپ کو ان کے صحیح پریوگ آتا ہے تو آپ اپنا سمیں بچا سکتے ہیں یہ جو ہمارے کو دیئے ہوئے ہیں یہ اسی لئے دیئے ہوئے ہیں ہمیں اس کا یوج کرنا ہے ہم اس کا یوج ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لئے یہ کتنے سائد ہوتا ہے یہ دیکھئے اب یہاں سے یہ جو آپ کا پایا ہے یہ یہاں پہ دو دو سنٹیمٹ بچا ہوا ہے تو یہ دو سنٹیمٹ سے اندر جو ہے اندر ہی ہے یہ پورے بہار تک نہیں یہ تو دونوں لائنیں بہار تک ہیں یہ نہیں ہے ہم نے یہاں سے دو سنٹیمٹ اب ادھر کو ہم اگر ہم نے اور سگم کرنا ہے ہم کیسے سگم کر سکتے ہیں اس کو اب ادھر کو بھی ہم جو ہے وہ آسان کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا کرنا ہے جو آپ کا پروڈیکشن والا کھانا ہے یہ والا ہے اس میں ہم نے یہاں سے سیدھے پروڈیکشن لے دیں یہاں سے ہم پروڈیکشن لیں گے یہ یہ آپ کا پائے کا پروڈیکشن آ جائے گا یہاں پہ اس طے سے اور آپ کا یہ جو پروڈیکشن ہے اس طرح سے اور اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ سیدھے پروڈیکشن لگانا آ رہا ہے تو بہت ہی اچھا ہے اس طرح سے جیسے میں یہاں پہ سیدھے پروڈیکشن لگا دیتا ہوں یہ میرا پروڈیکشن آ رہا ہے یہ یہاں پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے نمبر ڈگری پہ یہاں پہ لگا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو سینٹی میٹر کا ہے یہاں میں دو سینٹی میٹر کٹ دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی یہ دو سینٹی میٹر پیچھے آئے گا یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ بھی دو سینٹی میٹر پیچھے اس طرح اس میں اس کو کار دیتا ہوں اور جو لائن میری ہے وہ یہ مٹ جائے گی یہاں پہ بھی لائن میری اوپر سے مٹ جائے گی اب میں نے اس میں کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہ جو نو سینٹی میٹر کے فٹی لگیئے تھے یہاں پہ دو دو سینٹی میٹر کی یہ ہم نے نو سینٹی میٹر لمبائی میں لگانی ہے تو میں یہاں سے بھی پروڈیکشن لے سکتا ہوں یہاں سے اس طرح سے یہ میرا نو سینٹی میٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے سب سے پہلے مجھے لمبائی میں جو ہے وہ اس میں دو سینٹی میٹر کی فٹی لگانی ہے یہاں سے تو پہلے میں یہاں سے دو سینٹی میٹر کی فٹی لمبائی میں لگا دوں گا یہ میرا سیٹس کیا رہا ہے یہ ہے اس میں میں یہاں سے ڈاٹڈ لائن لگا دوں گا یہاں بھی میں ڈاٹڈ لائن لگا دوں گا اب یہ جو پروڈیکشن آدھا پروڈیکشن یہاں پہ ہے یہ جو آیا یہ میں نے سرس کے رکھ دیا ہے اس کو بھی میں یہاں پہ ہاتھ پروڈیکشن لے لگتا ہوں یہاں پہ بھی یہ جو دو سینٹی میٹر کا پروڈیکشن میں نے لیا تھا یہ مجھے یہاں پہ سرس کے رکھنا صحیح جگہ سے ارزیسٹ کرنا ہے تب ہی میں یہاں پہ کارے صحیح کر پاؤں گا یہ آ گیا ہے اب مجھے اس کا بھی پروڈیکشن لینا یہ جو ہے یہ دو ہے دو کا جو ہے پھٹی ہے اس کا بھی میں سے پروڈیکشن لے لوں گا یہاں پہ اس طرح سے اس طرح سے اور یہاں پہ بھی میں اسی طرح سے شاید اس طرح سے آپ نے ابھی تک کارے نہیں کیا ہوگا تو آپ کو یہ کارے اٹھپٹا بھی لگ سکتا ہے کہ شاید یہ اس طرح سے ہم نے کبھی کارے کیا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کارے اٹھپٹا لگے پر یہ کارے کو جلدی سے کرنے کے لیے اور صحیح کارے کرنے کے لیے صحیح کی طریقہ ہے یہ غلط طریقہ نہیں ہے اس طرح سے ہم نے اوپر سے جو ہے وہ نو نو سینٹی میٹر کے جو ہم نے پھٹی ہے لگا ہے اس کے پروڈیکشن لینے یہ یہ میں یہاں پہ پورا لگا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی میں اس کے نشان لگا دوں گا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ بلکل بڑے ایزی سے پلان آپ کا بن رہا ہے بڑے ایزی سے بڑے جلدی بن رہا ہے ایسے آپ اگر ناپ کے کریں گے تو آپ کا سمیں زیادہ لگ سکتا ہے اس طرح سے آپ کا سمیں کم لگتا ہے اس طرح سے ہمیں ان لائنوں کو تھوڑا سیمپل پھٹے سے بڑھا سکتا ہوں اب کیونکہ میرے پاس ہے ناپا ہوا سارا کچھ ہے اس طرح سے اور یہاں تو چلو یہ آئی گیا ہے یہ جو ایکسٹا لائن ہے اس کو یہاں پہ نٹا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے وہ بن گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو دو سنٹیمیٹر کی جو فٹی آپ کی ہے یہ یہ والی یہ والی ہے اس کا بھی ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ڈوٹیٹ پروجیکشن لینا ہے یہاں سے سیمپل پھٹے سے بھی لے سکتے ہیں یہاں اسی سے بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے اس طرح سے کیوں لینا ہے کہ جو ہماری یہ نو سنٹیمیٹر کی فٹی ہے یہ در کو تو ہی نو سنٹیمیٹر پر موٹی صرف یہ دو ہی سنٹیمیٹر ہے تو یہ جو چار سنٹیمیٹر ہم نے لیا تھا یہ ہم نے لیا تھا یہ پایا یہ پایا ہے اور اس کے اندر جو فٹی ہے وہ نو بھائی دو کی ہے تو ہم میں اس کو یہاں پہ پائے کے اندر جو ہے وہ ڈوٹڈ دو سنٹیمیٹر لینا ہے تو یہ میں سیٹس کے در اچھا سیٹس کر لیتا ہوں پھر میں یہاں سے چار بھائی چار کا اس میں پایا رہے گا تو اس میں میں یہ دو سنٹیمیٹر کی فٹی نہیں لگاؤں گا باقی مجھے یہ دو سنٹیمیٹر فٹی لگانی ہے پہلے میں چار بھائی چار کا پایا لے لیتا ہوں یہ جو پایا ہے اوپر سے یہ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ میری دو سرس کے رو صحیح بیٹھنی چاہیے جس طرح سے پھر مجھے یہاں تک پروجیکشن لینا ہے اور یہاں پہ میں اس کو ڈوٹڈ ملا دیتا ہوں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے یہ پایا بن گیا یہاں پہ بھی یہ میں سرس کے لیے پہ لگا دیتا ہوں اور اوپر تک اگر میں جاتا ہوں یہاں تک اس طرح سے تو یہ ہمارا یہ دیکھئے یہ چار بھائی چار کا ماہرا یہاں پہ پہ بن رہا ہے یہ چار رکھ پایا بند گیا یہ ہمارے جو ہے یہ والاru 안کل آگئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی آگئے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے وہ کاریے کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ہمارا خوش آپ ایلیوییشن اس طرح بنے کا سایڈ ہماری ایسے بنے گی اور ہمارا جو پلان ہے وہ اس طرح سے ہمارا اس میں بلان بنے گا یہ ہمارا پروجیکشن ہے پروڈیکشن کے لیے ہم سیدھی لائنیں یہاں سے کھینچ بھی سکتے ہیں یہاں سے یہ ہم نے ابھی صرف ایدر کی سائٹ کی لائنیں لیے تھی اور ہم یہاں سے اس میں پروڈیکشن میں لائنیں کھینچ لیتے ہیں یہ جو ہم نے لائنیں لگائی ہے یہ ہم نے یہاں پر پروڈیکشن میں کیچن ہی ہے اس طرح سے ایک روز ہونا چاہیے یہاں پر اس طرح سے یہ چار کا ہے یہاں ہم اس کا پروڈیکشن لے رہے ہیں اس طرح سے موسیقی 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 اس طرح سے اپنی projection لینے ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو ہمارا بن گیا ہے elevation site plan ہمارا بن گیا ہے اس میں ہم نے length breadth اور height بھی لگ دیے اب ہم نے اس میں بنانا ہے futta futta ہم اس کا یہاں پہ futta arjester ہم اس میں کریں گے یہ ہمارا جو ہے وہ جگہ بچ گئی ہے تو یہاں پہ ہم اس میں سکیل کارڈ بنائیں گے جو فٹا ہم یوچ کر رہے ہیں وہ سکیل کارڈ آپ نے جرور اس میں بنانا ہے اس کے دو نمبر ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سات نمبر کی آپ کی ایلیویشن ہوتی ہے چھے نمبر کا آپ کا سائیڈ ہوتا ہے چھے نمبر کا آپ کا پلان ہوتا ہے تو یہ آپ جوڑیں سات اور چھے تیرہ اور چھے اننیس دو نمبر کا آپ کا فٹا ہوتا ہے 21 اور آپ کے تین نمبر لکھائی کے اور صفائی کے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ 21 اور 3 24 نمبر آپ کے ہو گئے ہیں 24 نمبر کی آپ کی سکیل ہوتی ہے اب یہاں پہ آپ نے فٹا کیسے بنانا ہے آپ نے یہاں پہ ایک لائن لینی ہے میں یہاں جیسے لے لگتا ہوں زیادہ لمبا فٹا بنانے کے جورت نہیں ہے اور تھوڑی دوری پہ میں ایک اور لائن لیتا ہوں اس سے کم لمبائی میں ایک اور اتنی ہی دوری پہ میں ایک اور لائن لیتا ہوں اس طرح سے آپ نے لینا ہے یہاں پہ میں سپائن کو بند کر دیتا ہوں فٹے کو ایسا ہم نے فٹا آپ نے یہاں سے فٹا چلتا ہوا بنانا ہے ایک دم ایسے سٹوپ نہیں کرنا ہے فٹا کتنا بھی لمبا آپ کا ہو سکتا ہے اب آپ نے یہاں پہ نشان لگانے ہیں اس میں جتنی دوری پہ اس فٹے میں نشان لگے ہوئے ہیں اتنی دوری پہ آپ نے یہاں نشان لگانے ہیں آٹھ سولہ چوبیس تیس یہاں پہ بھی نشان لگائیں گے اس میں آٹھ اس طرح سے ان لائنوں کو ملا دیں گے یہ پہلی لائن ہے یہ آپ کا دو سینٹیمٹری تین چار سینٹیمٹری لائن ہم تھوڑی نیچے تک لگا دیں گے پانچ چھے سات آٹھ سینٹیمٹری لائن ہم پوری نیچے تک لگا دیں گے یہ آپ کی چار سینٹیمٹری ہے یہ آپ کی آٹھ سینٹیمٹری ہے یہ آپ کی چار سینٹیمٹری کی ہے یہ آٹھ سینٹیمٹری کی لائن ہے یہ آپ کی چار کی ہے یہ آٹھ سینٹیمٹری ہے یہ چار کی ہے یہ پھر آپ کی آٹھ سینٹیمٹری کی ہے اس طرح سے وہ ہم یہاں لگ دیں گے آٹھ سینٹی میٹر اور آگے ہم یہاں پہ دکھیں گے 16 سنٹی میٹر آگے ہمارا آ جائے گا 32 سنٹی میٹر آگے آپ کا آ جائے گا 48 سنٹی میٹر اس طرح ہم اس میں لکھ دیں گے 1.8 کا سکیل ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے سکیل نمبر 1.8 سنٹی میٹر اتنا سا کاریاب کریں گے اور یہ آپ کے دو نمبر پکے ہو جائیں گے اس طرح سے ہماری جو ہے اور سکیل نمبر 16 بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے اسی طرح سے آپ نے بھی کوشش کرنی اس کو بنانے کی اچھے سے سپائی سے اور آپ کا 24 نمبر کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی اچھے سے آپ اس کو سکیل کو بنایں